کروڑوں کا آسٹرو ٹرف جلسے کی نظر ہو گیا تحریک انصاف نے کھیل کے میدان اجارنا شروع کر دیئے لاہور میں جلسے کے لیے ہاکی سٹیڈیم کا کروڑوں کا آسٹرو ٹرف اکھاڑا جانے لگا ہے پاکستان ہاکی فیڈوریشن نے ملبا سپورٹس بورڈ بنجاب پر ڈال دیا ہے ذرائع نے بتایا ہے کہ سپورٹس بورڈ کے مطابق نیشنل ہاکی سٹیڈیم کا آسٹرو ٹرف کی تبدیلی کا منصوبہ پہلے سے منظور ہو چکا منصوبے کا تخمینہ پندران کروڑ روپے لگایا گیا پی سی ون بھی منظور ہو چکا ہے کچھ عرصے تک نیا آسٹرو ٹرف آنے پر اسے ہاکی سٹیڈیم میں لگا دیا جائے گا نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں لگا آسٹرو ٹرف سرگودہ منتقل کیا جائے گا ضائع نہیں ہوگا اس وقت نمائندہ کیا پیجر ٹی وی محسین علی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں محسین علی بتائیے گا پی ٹی آئی کا جلسہ اور کروڑوں کا آسٹرو ٹرف ضائع ہونے کا خطرہ سامنے آ گیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ غومت جو ہے پنجاب میں اس وقت اسی طرح سینٹر میں جب عمران خان صاحب سے لوگوں کو محید ہوئی تھی کہ عمران صاحب آئے ہیں نائنڈی ٹو کے ورلڈ کپ وینر ہیں تو کم از کم سپورٹ اور سٹیشلی کرکٹ میں اچھا ہوگا ساری دنیا نے دیکھا دپارٹمنٹل کرکٹ باند ہوئی سب کچھ ہوا یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا پی سی ون تو پی سی ون تو یہاں پہ بھی نسیر گندہ سٹیڈیم کا اسلامباد میں کب سے ہے یہاں پہ جو آسٹرو ٹرف ہے جہاں اتلیڈ زخمی ہوتے ہیں جنہاں سٹیڈیم کے اس کا بھی پی سی ون کب سے تیار ہے تو یہ ساری باتیں جب اس سے پہلے ہمیشہ جل سے یہ کرتے تھے مختلف جگہوں پہ منارے پاکستان میں